لو ڈیئر فرینڈز ویلکم ٹو مائے یوٹیوب چینل میں شائے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹیسٹی ڈیلیشیز سوجی کی ریسپی جو ڈرائی فروٹس کے ساتھ ہے اور بہت مزیدار اور ٹیسٹی اور ڈیلیشیز لگ رہی ہے تو یہ بہت سویٹ سویٹ سی ریسپی ونٹر ریسپی ہے تو یہ میں نے کس طریقے سے بنائی ہے تو بینہ اسکیپ کیے آپ میری فول ویڈیو کو واش کریں سپی اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے سوجی کو لیا ہے سوجی کو میں نے ایک ٹری میں رکھا تھا اور اسے دیشکی میں ایڈ کر دیا ہے اور اچھے طریقے سے اسے فرائی کیا ہے یہ تیل اور گھی کے بغیر آپ نے بنانی ہے اس میں آپ کچھ بھی ایڈ نہیں کریں گے بلکل سادہ آپ نے اسے ہلکا سا روست کرنا ہے سوجی اچھے طریقے سے فرائی ہو چکی ہے سوجی میں آئل اور گھی ایڈ نہیں کیا تھا بلکہ اسے اچھے طریقے سے ہم نے شیلو فرائی کیا ہے گھی کے بغیر اور ساتھ میں شکر ہے براؤن شگر لیں گے اور براؤن شگر کے ساتھ ہے سوجی جسے ہم نے اچھا سا روست کیا ہے ایک پتیلہ لیں گے اور اس میں دیسی گھی ایڈ کریں گے یہ دیسی گھی گھر کا بنا ہوا ہے یہ ہم نے ابھی فریش گھر میں دیسی گھی بنایا تھا تو اس کو میں نے سوجی کے لیے ایڈ کیا ہے تو میں نے کہا اس سے سوجی بنائیں گے تو بہت مزدار اور اچھی اور ٹیسٹی سوجی بن جائے گی دیسی گھی کی اور اس میں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں گھر کے دیسی گھی کے اور سوجی کو ایٹ کریں گے دیسی گھی کے اندر اور اچھے طریقے سے اسے فرائی کریں گے سوجی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوجی جو ہے وہ کم ہے اور دیسی گھی زیادہ ہے یہ اچھے طریقے سے سوجی جو ہے اس میں یہ بھی کم ہو جائے گا اسے فرائی کرتے جائیں گے دیسی گھی کے اندر یہ دیسی گھی کے اندر سوجی اچھے طریقے سے فرائی ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت مزیدار سی ٹیسٹی سی خوشبو کچن میں پھیل گئی ہے بہت اچھی اور ٹیسٹی سی ہماری سوجی تیار ہو رہی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور بچے اور بڑے اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی سوجی بہت مزیدار ہے اسے ونٹر میں یوز کیا جائے یہ شکر ہے جسے ہم براؤن شگر بھی کہتے ہیں تو یہ بھی اس کے بیچ میں ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے شگر کو ایڈ کر دیں گے سوجی اچھے طریقے سے فرائی ہو چکی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے طریقے سے ہم شگر کو مکس کریں گے شگر کو مکس کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے بیچ میں بلوکس نہ بنیں گٹلیاں نہ بنیں اچھے طریقے سے آپ نے اسے تیار کرنا ہے سوجی اچھے طریقے سے تیار ہو رہی ہے یہ بہت tasty اور delicious winter کی recipe ہے اور اچھے طریقے سے ہم اسے fry کریں گے تاکہ گھر جو ہے وہ بیچ میں اچھے طریقے سے mix ہو جائے جب گھر اچھے طریقے سے mix ہو جائے گا اور یہ ضررے بن جائیں گے تو سمجھیں آپ کی سوجی تیار ہو گئی ہے تو گھر بیچ میں میں نے ایک کٹوری اور add کی ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ بھی mix ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلے گھر تھا وہ اچھے طریقے سے mix ہو چکا تھا پھر مجھے بیچ میں میٹھا تھوڑا سا کم لگا تھا تو میں نے اس کے بیچ میں گھر کی ایک کٹوری اور add کی تھے تاکہ اچھے طریقے سے گھر mix ہو جائے اچھے طریقے سے سوجی پک رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوجی کا color دیکھیں اس طریقے سے change ہوگا اور سوجی میں سے ہلکی سی خوشبو آئے گی تو سوجی تیار ہو جائے گی سوجی ہم نے dish shout کر دی ہے table پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوبصورت اور tasty سے اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اس کے بیچ میں dry fruits add کریں گے کاجو ہیں اور بادام ہیں اور پستے ہیں جو ہم اس کے بیچ میں add کریں گے dry fruits کے ساتھ یہ بہت مزدار اور tasty سی اور delicious سی recipe ہماری تیار ہے اس کے بیچ میں ہم add کریں گے یہ تل کے لڈو ہیں جو triangle میں بنے ہوئے تھے تو بہت مزدار لگتے ہیں سردی میں یہ بھی بچوں کے لیے بہت فائدے مند ہیں اور صحت کے لیے اچھے ہیں اور family members بھی اسے use کر سکتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے بہت اچھے اور tasty سے ہماری dry fruits ہیں اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تل کے لڈو تو بہت ہی مزدار ہوتے ہیں اور سردی میں یہ کھانے تو بہت اچھے لگتے ہیں اس کی recipe بھی میں آپ کے ساتھ share کروں گی اور میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ سوجی بہت اچھی بنی ہے یہ آپ کے گھر کے بچے ہیں یہ سکول میں آپ خود پڑھ رہے ہیں کالج میں ہیں تو آپ اسے سردی میں اسے enjoy کریں اسے نزلہ خانسی بخار نہیں ہوتا بلکہ ذہن تیز ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ گھر کی بنے ہوئے تل کے لڈو ہیں بہت tasty اور بہت اچھے لگتے ہیں یہ تل کے بنے ہوئے لڈو ہیں جسے میں نے rect angle میں تیار کر دیا ہے اس کی recipe بھی میں آپ کے ساتھ share کروں گی بہت اچھے لگتے ہیں سردی میں یہ بھی بہت اچھے ہیں اسی طریقے سے میں نے پوری سوجی جو ہے بہت اچھے طریقے سے تیار کر لی ہے dry fruits کے ساتھ یہ tasty delicious winter recipe ہے Christmas کے دنوں میں ہم یہ boxes میں بھر کر آپ کو دکھائیں گے جتنے ہمارے رشتے دار ہیں میری بہنیں ہیں ان کے گھر میں ہم یہ بھیجیں گے fruits والی جو سوجی ہے یہ تو special میری پاپا Christmas پہ لیکے جاتے ہیں میری sister کے گھر اور ساتھ میں مٹھائیاں کیک بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن سوجی بہت زیادہ فائدے مند ہے یہ ذہن تیز کرتی ہے آپ کی آنکھوں کی روشنی تیز کرتی ہے اور سردی میں آپ اسے enjoy کریں کیونکہ اسے نزلہ خانسی بخار نہیں ہوتا اور تل کے لڈو بھی best ہوتے ہیں اس میں تل کے لڈو اس لیے best ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو سردی میں گرمی دیتے ہیں اور یہاں تک کہ بچوں کو جو مسئلہ ہو جاتا ہے نزلہ خانسی بخار کا وہ بھی نہیں ہوتا تو آپ اس recipe کو ضرور enjoy کیجئے گا یہ سردی کی winter کی special recipe ہے جو ہم نے Christmas پہ بنائی ہے اور Christmas پر ہم boxes بنا کر ان کے سب کو دیں گے تاکہ سب enjoy کریں winter special recipe ہے جو ہمارے parents بچپن سے ہمیں ایک ایک box بنا کر دیتے تھے تو میں نے آپ کے ساتھ یہ ویڈیو share کی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو please channel کو like کریں subscribe کریں اور bell icon کے button کو ضرور press کریں یہ آپ کی طرف سے ہمیں gift ہوتا ہے کہ آپ ہمیں subscribe کرتے ہیں اور ہمیں ویڈیو پر comments اور like کرتے ہیں کہیں گے